نمسکار مہا ڈیویٹ دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں پرشاند کٹھارے تو تیس کے رن میں بی جے پی نے ایک سو تین سیٹوں کے لیے سپیشل گیم پلان تیار کیا ہے یہ وہ سیٹیں ہیں جو یا بی جے پی آ رہی یا پھر کٹن سیٹیں ہیں ان میں خود مکہ منتری چھبیس سیٹوں کا ذمہ سمالیں گے حالانکہ بی جے پی اس سٹرٹیجی پر پہلے بھی چناؤ لڑتی رہی ہے ادھر کانگریز بھی اسی پلان پر آگے بڑھ رہی ہے چرچہ کریں گے لیکن پہلے ریپورٹ دیکھیں سرکار وکاس پرب کے ذریعے ایک سو تین ودہان سبھا سیٹوں پر فتح پلان کو لے کر روڈ میپ تیار کر چکی ہے جس کی اگوائی خود سی ایم شیورا سنگھ چوہان بے حد اہم سپیشل چھبیس سیٹوں پر دورہ کر کریں گے انہیں سپیشل چھبیس میں سے زیادہ تر پر کانگریز قابض ہے سی ایم شیورا ج، کملناتھ اور گووین سنگھ کے گڑھ میں گر جیں گے اس دوران سی ایم روڈ شو کے ساتھ ہی وکاس یوجناوں کا بھومی پوجن اور لوکارپن بھی کریں گے بھارتی جنتہ پارٹی دوزار اٹھارہ میں جن سیٹوں کو ہار چکی تھی ان سیٹوں پر سنگھٹھن اس طرح پر وشیش دھیان دینے کا کام ہم نے کیا ہے وکت ڈیڑھ ورس سے جو ہے ان ویدان سباؤں پر آکانچی ویدان سباؤں ایسا نام دے کر وہاں پر الیکسے پرباری نیوکت کر کے کس پرکار سے ان سیٹوں کو ہم جیت سکے بھارتی جنتہ پارٹی کی وہاں پیجے ہو سکے اس دسا میں کام چل رہا ہے سنگھٹھن اس طرح پر بھی چل رہا ہے اور سرکار اس طرح پر بھی جو فیڈبیک ملتا اس فیڈبیک کے آدار پر وہاں پر کام ہو رہا ہے کانگریس ان یاتراؤں کو فضول قرار دے رہی ہے سرکار کے وکاس پر پر بولتے ہوئے سجن سنگھ ورما نے کہا کہ دوہزار اٹھارے میں بھی یاترائیں نکالی تھی لیکن جنتہ انہیں پھر سرکار سے بے دخل کرے گی جمینی حقیقت سے ایک دور چار لاکھ کروڑ کے کرجے میں مدوزس کو ڈھوو دیا ہے کہیں انفرسٹرکچر نہیں کہیں وکاس نہیں جب دوہیار اٹھارہ میں تمہاری وکاس ایترہ میں سیوراج کے چہرے کو نکار دیا تو اب تم میں کون سے سرکھاپ کے پر نکال آئے ہیں کون سا وکاس دکھانے جا رہا جنتہ بلکل موڈ میں بٹھی مدوزس کی کہ بھا جاپا کی سرکار کو کھاڑ کے پھیکی امیشہ کی دورے کے بعد ایکشن میں آئی بی جے پی آری ہوئی ایک سو تین سیٹوں کے لیے سپیشل پلان تیار کر رہی ہے جس میں خود مکہ منتری بہت کٹھن سیٹوں پر فوکس کریں گے جس میں کونگریز کی مضبوط سیٹوں پر سیندھ لگانی کی تیاری دوسری طرف کونگریز بھی کچھ ایسی ہی تیاری میں جھوٹی ہے دیکھ بجے سنگھ بھی ایسی ہی ساٹھ سیٹوں پر دورہ کر چکے ہیں اب امید نتیجے پر ہوگی بھوپال سی شیلندر بھدوریہ کے ساتھ بیرورپورٹ نیوز ایٹین مدھے پردیش چھتیز گھر یعنی دونوں بڑے سیاسی دلوں کا فوکس ان سیٹوں پر تو ہے ہی جو پچھلے دوہزار اٹھارے میں وہ جیتے بلکہ فوکس اب وہاں پر زیادہ ہے جن سیٹوں پر وہ ہارے ہیں اور بی جے پی نے اس کا پلان بھی تیار کیا ایک سو تین سیٹیں حالکہ ان میں کچھ ایسی سیٹیں بھی ہیں جو بی جے پی کے پاس ہی ہیں لیکن چھبیس سیٹیں ایسی چنیت کی گئی ہیں جن پر خود مکہ منتری جائیں گے بڑے آئیجن ہوں گے محلہ سنبیلن ہوں گے کئی یوجناوں کا لوکارپن شلہ نیاز بھی ہوگا یہ بھی بتایا جائے گا جو کانگریس کے پکش والی سیٹیں ہیں یعنی کانگریس کی پکڑ والی سیٹیں ہیں یا جہاں کانگریس کا ودائک ہے وہاں بھی یہ بتایا جائے گا کہ راج سرکار نے اور کندر سرکار نے کیا وکاس کیے ہیں کیا یوجنایں لائی ہیں چرچہ کریں گے ہم تین خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں آشی شرما جی ویدائک بی جے پی بہت سواگت ہے آشی جی آپ کا چرچہ میں اپنیش بندیلا جی پادیاکش کانگریس میڈیا ویبھاگ آپ کا بھی بہت سواگت ہے اور ورشت پترکار مرگین سنگھ جی ہمارے ساتھ اس چرچہ میں ہیں آپ کا بھی بہت سواگت ہے مرگین جی آشی جی آپ کے پاس آؤں گا سجن سنگھ ورما جی کہنے بھئی دوہزار اٹھارہ میں تو آپ کو جنتہ نے بتا دیا تھا تب بھی آپ نے بہت یاترہیں نکالی تھی اب یاترہوں سے کیا ہوگا دوہزار اٹھارہ کے پرینام نے کانگریس کو بھی بتا دیا تھا کہ ان کو اتنی سیٹیں ملی تھی تو جوتی راجی سنگیہ جی کے کارن ہوگی اور اس لیے جوتی راجی سنگیہ جی کے ساتھ جتنے ویلائیٹ وہ سب کانگریس کی سرکار سے ناکو شکر ہر تھی جنتہ پائٹی میں آگا اور اہی بات ہماری سرکار کی ہمارے نیتا کی تو آج بھی متبودیش کا ہر سروے یہ کہتا ہے کہ شیورا سنگھ جی کا وشواس جنتہ میں آج بھی سماج کا سب سے کمجور سب کا سماج کے ویبند ورگوں میں شیورا سنگھ جی کی سرکار کی یوجنائی کام کر رہی ہیں اور اس کے کارنے ایک وشواس بڑا ہے ہماری جو وکاس یاترہ پورے متبودیش میں نکلی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں لوگوں نے اس وکاس یاترہ کو پردیشات دیا ہم جنتہ کے بھی جانے میں کسی پرکار کا ڈر بھارتی جنتہ پائٹی کے من میں نہیں اور ماننی مکہ منتری جی پہلے بھی جنہ اشیرواد یاترہ متبودیش میں نکال چکے ہیں ہمارے نیتا گرن بھی ویبند چھیتروں میں جائیں گے ویبند چھیتوں پر جائیں گے اس لیے جو چھیتیں ہماری پچھلے بار ہم اٹھارہ میں نہیں جیت پہیں ان کو لے کر ویشیس رنڈ نیتی پر آرتی جنتہ پائٹی کام کر دی اور ہمارا لکس ہے کہ ہم ان چھیتوں کو بھی جیتیں گے جس طرح چندوڑا لوگ سباز چھیت بھی جیتنے کا پریاس اس بار ہمارا دوہزار چوڑیس کے چناؤں میں رہے گا اسی طرح یہ ایک لائن اور بار بار آتی ہے کانگریس کی اور سے کہ بھائی اگر واقعی اتنا وکاس کیا ہے آپ یوجنائے لائے ہیں تو جنتہ کے بیچ یا جنتہ کو بتانے کی درکار کیوں پڑ رہی ہے دیکھئے آج کا جمانہ پچار پسار کا ہی ہے اور دیکھئے یوجنائے کو دکھتی ہیں آج جہاں سے دس سال پہلے کوئی مطپدیش میں آیا ہو اور وہ آگ مطپدیش میں آئے گا اس کو اچھی سڑکیں دکھیں گی جویس گھنٹے بجلی دکھیں گی اچھے سواسط سوویدھائیں بہتر دکھیں گی ایک سو آٹھ ایمبولینس دکھیں گی جننی ایکسپس دکھیں گی ڈائل ہنڈریٹ دکھیں گی پشوہوں کے علاج کے لیے ون نائن سکس ایمبولینس دکھیں گی لادلی بہنا دکھیں گی لادلی لیکس بھی دکھیں گی کچھ دن بعد آئیں گے تو تیندو پتھ سن لی جہا کچھ دن بعد آئیں گے تو تیندو پتھا توڑنے والے کے پیر میں چپن دکھیں گی مہیلا کو ساڑھی دکھیں گی اور ہماری جو باروی کی برکشہ میں سرموز چمتوں کے ساتھ اکٹرن ہوئے بیٹا بیٹی ہے اس کوٹی بھی دکھیں گی ڈیپ ٹاپ بھی دکھیں گی چلے تو یہ کام آپ نے سن لیا ہوگا دوسرا یہ کی پانڈھرنا اور لہار بھی جانے والے ہیں چیلنج ہے آپ کے لئے وہاں بھی پہلے تو میں سپسٹ کر دوں کہ ہر ہپتے پردھان مندری جی خود آ رہے ہیں ہر ہپتے ہمیشہ جی آ رہے ہیں نڈا صاحب تو پتا نہیں کب سے مدھب دیش کی بھومی پر ہی چکر کاٹ رہے ہیں اس کے بعد اب کیا بچتا ہے اور جہاں تک یاتراؤں کی بات ہے جن آشیرباد یاترہ آشیرباد یاترہ وکاس یاترہ اب ہو گیا وکاس پر دو دشک لگ بھگ مکمنٹری جی کو اس پردیش میں ملہا ساشن کرتے کرتے ہو گئے ہیں پرشاندی دو دشک ہو گئے ہیں لیکن پھر بھی مکمنٹری جی کے چہرے پر ان کی سرکار پر کلنک ہیں ان کی سرکار پر کلنک ہیں کارمبان جیسے کلنک ہیں ان کی سرکار ابھی جو آپ دیکھیں نا جراسی بارش میں دیکھیں کیا حالت ہو گئی ہے اپنے سٹوڈیو کے باہر ایمپی نگر کی سرکوں کی حالت بلہ اس طرح ان کی سرکیں کارمبان بہت بڑا بارش میں دو سرکیں خراب ہوں گی سرکار کوئی بھی ہو سر آپ پتہ کریں جب سرکیں سی سی بنتی تو ان کی چار سال آئیو ہوتی ہے اور اس کے اوپر کیس بھی اس کے اوپر جرمانے بھی ہوتے ہیں کچھ نہیں لگا جاتے اس کے علاوہ مہاکال لوگ پریسر بہت بڑا کلنک ہے میں تو کہتا ہوں آپ وکاس پر منا رہے ہیں شیفراجی منا ہی ہے بیسی تو آپ روز ہی وینٹ کر رہے ہیں روز ہی پر منا رہے ہیں ابھی کچھ دن پہلے آپ نے گھوشنا کی تھی کہ ہم سنبیدہ کلچر ختم کر رہے ہیں اور اگلے ہی دن ان کا ایک بیبھاگ ایل ایو بیبھاگ جو تھا اس نے جو سواست بیبھاگتا اس نے سنبیدہوں کی نکٹیوں کی ویکنسی نکال دی پہلا تو یہ چیک کر لیں کہ سنبیدہ کلچر ختم ہوا کے نہیں ٹی ٹی کوالی فائیب دو لاکھ بچے جو ورگ تین میں ایک کاؤن ہے نکٹی اپا رہے کہ ان کو ملی کے نہیں ملی چیک کریں کیا کسانوں کی آئی دگنی ہوئی چیک کریں کیا آپ یہ پتہ کریں سنبیدہ نکٹیاں بھی دیگو جے سنگ جی کے کاریکال میں شروع ہوئی تھی یہ اس سمیں کا ایک trend تھا ہم سکشہ کرمیوں کو ہم نے شروعات کی نکٹیوں کی کیونکہ آپ دیکھیں بہت سارے جو نکٹیاں سن ساٹھ میں کے آس پاس ہوئی تھی تو اس سال کئی سارے دشت میں لوگ ریٹارڈ ہوئے تھی یہ ہوتا ہے تیس پہتیس سال کا جو پیریڈ رہتا ہے پرشان جی تو اس میں ریٹارڈ تو ایک نئی ایک نئے طریقے ایک نئے طریقے اس کے ساتھ ہوئے تھی اور آپ دیکھیں وہ آج کارگر صاحبی تو لیکن ہم نے سلی تھوڑی کہا تھا کہ آپ ان کو پچیس سال تک سمویدہ بنا کے رکھو اور پھر بڑا سا ایوینٹ کر کے گوشنہ کرو کہ آج سے سمویدہ کلچر ختم آج سے پی ایل ایل سی ایل سب کچھ ملے گا آپ کو آپ کو بھی لیکن بات بھائی کی ہمارا کہنے کا مطلب ہے وکاس پر مناو شعورا جی لیکن پہلے ایک چیک لسٹ بناو اس چیک لسٹ پتہ کرو آپ کہ کیا آپ نے محلہ سرکشہ دی کیا آپ نے آدواسیوں پہ کوئی بھاچپا نیتا نہ پشاپ کرے اس کی کوئی بیوستہ بنائی آپ نے جو آدواسیوں کے روز مار پیٹ کا جو ویڈیو وائرل کیے جا رہے ہیں اس کی آپ نے کوئی بیوستہ بنائی اپراد کتنے سارے کتنے سارے ویڈیو کچھ دن سے وائرل ہو رہے ہیں اور وہ صرف ایک برگ دلت آدواسی برگ کو مارا جا رہا ہے پیٹا جا رہا ہے اور ساشن کے جو ستہ سے جڑے لوگ ہیں وہ سب سے جادہ جواب ضرور لگا اس سے پہلے برگین سنگھ جی کے پاس جاؤ اس کے علاوہ کسانوں کی آج دگ نہیں ہوئی آج کیسے تھی ایک مہینے پہلے تین روپے کلو ٹاماٹر فیکنے کے لیے مجبور تھے رائے سے آج بھائی ٹاماٹر ایک سو پر بھی ہم بات کرنیے تو یہ ملے بتاں یہ کالا بجاری برگین سنگھ جی کے پاس میں جاؤں گا برگین سنگھ جی دونوں کے سامنے چیلنج ہے جیسا اٹھارہ تھا کہا جارہ کی تئیس بھی ویسا ہی ہے اسی انداز میں دونوں پارٹیوں کا فوکس ان سیٹوں پر ہیں جو کمزور ہیں یا پھر ہاری ہوئی ہیں بی جے پی ایک سو تین سیٹوں پر فوکس کر رہے ہیں دیکھ بی جے پہلے ساٹھ سیٹوں پر دورہ کر چکے ہیں کیا سٹر جی اور اس کا کتنا امپیکٹ ہم دیکھیں گے برگین جی دیکھیں ایسا ہے کہ چناؤ کوئی بھی ہو چاہے پنچائت کا چناؤ ہو جنپت کا ہو جلا پنچائت نگر پریسط نگر پنچائت کا چناؤ چناؤتی پون ہوتا ہے اور بیپکس کو کبھی بھی کمجور نہیں سمجھنا چاہیے یہ بھی دونوں پارٹیوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ کوئی نہ تو کانگریز کو سمجھنا ہوگا بھاچپا کمجور ہے نہ بھاچپا سمجھنا ہو کانگریز کمجور ہے اسی لئے چناؤ ہوتا چناؤ میں سب کو اپنے جتنے بھی طریقے ہوتے ہیں جتنے ہارنے کے جتنی محنت کرنی ہوتی ہے کارکرطہ تک کسے پہنچنا جاتا ہے وہ سب کرنا پڑتا ہے وہ کرتی ہیں اور بیسیس کر اس بار جیسے جو ہاری ہوئی سیٹوں کی بات کر رہے ہیں جیسے بھارتی جنتہ پارٹی 103 سیٹیں جو اس کے پاس نہیں ہیں اس پر ان کا پورا فوکس ہے کس طرح ان سیٹوں کو اس بار جیتا جائے اسی طرح کانگریز جو آپ چاہے ان سیٹوں کے لئے جلدی امیدبار بھی گھوشت کر دو نشطر روپ سے جو سیٹیں چنوٹی پورن وہی سیٹیں ہارتے ہیں ان سیٹوں پر دونوں دلوں کا فوکس ہے اور یہ بہت کچھ اسی پر نربہ کرے گا کہ آگامی تین مہینے میں ان سیٹوں کے لئے کیا کرتے ہیں کانگریز کون ہوتے ہیں ہماری گار پھر کہوں گا کہ ہر جیت کسی بھی اسی لئے دیکھیں ادھکان بہت پارٹیاں ہوتی ہیں اب جس بیدھان سوا کا سر ختم ہو گیا اب دیکھئے گا اگلی بیدھان سوا میں جو سولامی بیدھان سوا ہوگی اس میں کتنے بیدھائک اس میں ہو سکتا ہے تیس پرسنٹ چالیس پرسنٹ بیدھائک ہو سکتا آپ کو نہ دیکھیں کیا ہو سکتا اسے ادھک بھی نہ دیکھیں تو اس طرح سے چلتا رہا ہے سب سے پہلے تو یہ جیت ہاری پارٹیاں اس پر نیرے کرے گی کہ امیدبار کون ہے اب پہلی بار کو امیدبار ہے دوسری بار کا یہ سب چیزیں اسی لئے دیکھیں دونوں پارٹی منثن کر رہی ہیں اور آپ دیکھئے گا دونوں پارٹیاں ٹکٹ برطوان بیدھائکوں کٹیں گی اور ہو سکتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی ابھی دیکھنڈ دیکھیں تو پہتیس سے چالیس پرٹین تک بیدھائکوں ٹکٹ کٹتی ہے اور اس کے بعد بھی اس کی ترچی ہوتی ہے کانگریس میں بھی مجھے لگتا ہے اس بار ہو سکتا ہے پچیس سے تیس برطوان بیدھائکوں ٹکٹ کٹی جائیں انٹی انکومنسی کے برکل بڑی باتیں بہت ڈیٹیل میں مرگین سنگھ جی نے باتیں رکھی ہیں بناو کی کہ آخر کیسے ٹکٹ بھی کٹیں گے دونوں بڑے سیاسی دلوں میں کیول ٹکٹ کٹیں گے بلکہ اور تمام اسٹرڈجیاں الیکشن میں آئیں گی لیکن میں آشی جی کے پاس آشی جی ایک سوال اٹھا رہے تھے اپنی جی کہ بھئی آپ بیس سال اٹھارہ بیس سال آپ اندوزار کرتے رہے سنویداؤں کو ریگلر کرنے کا اب جا کر جب چناؤ آیا ہے تب آپ نے اعلان کر دیا ایسی تمام گوشناؤ پر سوال اٹھائے دیکھئے مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کانگریس کے نیتہ بار بار ایک بات کہتے ہیں چناؤں کے پہلے چناؤں کے پہلے بھئی ہمیں پانس سال کام کرنے کا محقہ ملا ہے ہر سرکار کو پانس سال کام کرنے کا محقہ ملتا ہے تو آچار سہی تار نئی لگنے کے انتیم دن تک ہم کام کر سکتے ہیں ہمیں آرہ اتھکار ہے اور رہی بات وکاس کی تو سرکار نے چرن بٹ طریقے سے وکاس کیا ہے جہاں نہرے نہیں تھی آج ماں سچائی کے سے پانی پہنچ رہا ہے سیتہالیس لاکھ ہیکٹرے سہدک کی سچائی کلیم آنی مکہ منتری جنے پرسوں کے دینی پانس سو اڑتالیس کروڑ روپیہ لکبک چھپیس ہزار سہدی گتنائیوں کو جن کے پریوار کے سدس کی مرتی ہو گئی سامانی مرتیو پر دو لاکھ درگٹنا میں مرتیو پر چار لاکھ اور انتیم سنسکار کے پانچ ہزار روپے کی راشی ان کے خاتو بڑھائی آپ کی کونسی سرکار کس پردیس میں بتا تو دیجئے اتنا پیسہ ڈال رہی ہے ہم کام کر رہے ہیں ہم نے چرن بٹ وکاس کیا ہے آج میٹرو ریل آ رہی ہے ان دور میں بھوپال میں میٹرو ریل کا کام چل رہا ہے اچھی سرکے بن رہی ہیں بجلی میں ہم آتنے بھر ہوئے ہیں کسان کو بارہ ہزار روپے مت پدیش کے اب ملنے لگے گے لگ بھاک اٹھیاسی لاکھ کسانوں کو اور موم سے لے کر چنہ تک گیہوں سے لے کر جوار تک سب کام اپارجن کر رہے ہیں اور کیا چاہتے ہیں آپ سرکار سے اسی کے لئے تو ہم سرکار چھنٹے ہیں اور اسی سے وکاس کاریوں کے دم پر ایک سرکار کی پہچان جنتہ کے من میں بنتی ہے اس لئے میں آپ سب لوگوں اپنی مادیم سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دو ہزار تیویس میں بھی بھارتی جنتہ پائنٹی کی سرکار انہی وکاس کاریوں کے دم پر بنے گی ہم نے تین میں بنائی کانگریس کے اصل توش کی کام ہم نے آٹھ میں بنائی اپنی وکاس کی یوجناو کے کارن ہم نے تیرہ میں بنائی اپنی وکاس یوجناو کے کارن اٹھارہ میں مداتا کو جو بھرم جال میں پتانے کا کام کانگریس نے کیا اس کے کارن ہمیں کو سیٹوں پر دکھت دیکھت لیکن دو ہزار تیویس میں ہم اپنے لرش کو پرابت کریں گے اور کنہ متپدیش میں سرکار بنائیں ٹھیک ہے آشی جی بہت ساری یوجناو کا ذکر کر رہے تھے بھوپال میں میٹرو سے لے کر تمام ہائی وے کا ذکر کر رہے تھے اور دو ہزار تین کے پہلے کا کانگریس یاد دلاتی تو میرے خیال میں یاد کرنا کیا دکھت ہے کیوں نہیں یاد کرنا چاہیے جہاں تک میٹرو کی بات باتیں کرتے کیا آپ کے سامنے باقی سب سے بڑی بات آپ یہ دیکھیں دو جار تین تین کی میں کہتا ہوں چلو سن سیت آلیس میں چلو اس دیش میں کیا تھا پردیش میں مجھے بتاؤ انڈسٹیز نہیں تھی ریلوے بریجس نہیں تھی کالج نہیں تھی ہوسپٹل نہیں تھی انڈسٹیز نہیں تھی برشتہ چار کرنے کے لئے کرتے چھوٹا سو دار ایسی بھوپال شہر کا ایک چیتک بریج بنا ہے اسی ایمپی نیگر اسی سٹوڈیو کے پات چیتک بری لہو تیس سال پرانا ہے ٹھیک ان کی سرکار میں دو بریج بنے ایک تو دونوں بریج کی حالت دیکھ سرکار تو یہ آپ کی اور ہمارے بری سرکار انتر ہے آپ اپنی بیدھان سو میں بھی دیکھیں کہ نرمدا جو پرانے بریج بنے بنے تے ان کا دیکھ لیں تو یہ فرق ہے ہم جو بھی کام کرتے ہیں ہم نے جو بھی کام ہماری پور ورت سرکار انہ کی آئے سرکار 26 پور پلانٹ کی آدھار شلہ دیکھ بج سنگ رکھے گئے تے آپ بتائیں آج کی تاریخ میں آپ نے ایک نیا پور پرانٹ ستھابیت کیا بتا دو بجلی کی سمسیہ 2002 2003 تھی کیونکہ مدھ بدے سے 36 پر الگ ہوا تھا آپ بھوپال سے جانے میں گھر میں کتنا وقت لگتا ہوگا بھوپال سے جانے میں اس وقت کتنا وقت لگتا تھا آج کتنا وقت لگتا آج میں وہی کہہ رہا ہوں جب اور دیکھیں یہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جیسے جیسے ٹریفک بڑھ رہا ہے اگر آپ دیکھیں پہلے مشکل سے ایک محلے میں کار ہوا کرتی جیسے گھر میں دو دو کار رہے ہیں یا ہر گھر میں کار ہے تو دیکھیں جب سرکار ہر موڑ چے پر بھی پھل رہی ہے صاحب پھر تو ایک دیش ایک کارون کی بات کار لو تو پکڑ لو وہ کل لی ایک لیڈی پتکار کے ساتھ بتمیجی کر رہا تھا اس کے ساتھ بسلو کی تھی مار پیٹ کی اگر ایک کارون کی بات ہے کارون نہیں ہے موڑی جی اتنے خراب ہے شبرا جی ان سے تھوڑے کم خراب ہیں دونوں بفل ہیں دونوں نے دیش کو برواد کیا ہے اور سنیے آرثق نیتیاں کیا ہوتی ہے جب منموحن سنگھ سرکار سے سیکھئے کہ جس دیش سرکار موڑی آر بار چل چک 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 پتہ چل چل جائے گا نہیں ادھارن واجفی سرکار کا بھی اگر انفرار سٹرکچر کی بات کریں کی کی دردر شاہ کی بی جی پی بتاؤ مجھے آپ کی دردر شاہ کی آپ نے بھارت ترتن کی یاد راہول جی جب دیکھ اپنی جی دیکھ راہول جانی نے پتر پھار دیا آدھے بھائی سنیے اپنے بچار اپنے بچار پسند چلے 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 بھائی چلے اس پر میں مرگین جی سے پوچھ ہوں گا مرگین جی چلے جے مرگین جی دو بات ہیں ایک تو وکاس جس کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے لگاتار ستت پرکریا ہے سرکار آئیں جاتی رہیں گی وکاس نرنتر ہوتا رہے گا ہوتا رہنا بھی چلتی رہتی ہے کوئی سرکار تو آتی آتی رہتی ہیں ہم بات کریں کوئی سرکار میں کام شروع ہوا سرکار بدل گئی سرک بکاس کو نہیں روک جائے سرک بن 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 ہو جائے گی یا کوئی پاور پلانٹ لگ آیا کوئی اگل اندرسٹی لگ سرکار بدل لگ یہ بکاس ہوتی رہنی چاہیے اور ہر سرکار کو بکاس کرنا چاہیے مخ روپ سے چناؤ آج کل بکاس کی مدیب پر لڑا جاتا ہے تو بکاس تو جو بھی سرکار آئیں گی کریں گی اس سال سے سیوراد جی نے کیا آگے بھی کریں گی یا جو سرکار آئے گا وہ بکاس تک چلتی رہی جہاں تک کھاڑنے کی بات ہے تو وہ اس کو جس طرح سے کھاڑا گیا تھا اس کو میں سمجھتا ہوں یہ اچھت نہیں ہے اس طرح بیوات وہ ہوتے ہیں اگر راحل جی کو یا کسی کا نیڑنے پسند نہیں ہے تو اس کو سابنے نہ کر کے الگ طریقے سے کہ سکتے ہیں کہ ہمیں پسند نہیں اس کو ہٹا لیجئے لیکن جس طرح سے وہ سابنے طریقے سے پھڑا گیا اس طرح سے منموحن سنگ جی ایک سمجھت پت پڑھت کوئی ضروری نہیں کہ ہر بات سے سامت ہو لیکن اس طرح سے جو ہوا تھا وہ نہیں ہو وہ ان سے سیمت کتے نہیں تھی وہ کچھ اور لیکن ٹھیک ہے کئی ساری باتیں میڈیا میں آتی ہیں بی جی پی کی بھی موڈی سرکار کی بھی چرچہ ہونا چاہیے تھوڑا بانکی راہل جی بڑے نیتان سمجھ جو کچھ کیا ہوگا لیکن اس طرح تھوڑا آئی کمان تیہ کرے گا آئی کمان کون ہے راہل جی نے اس درمیان کوئی منتری پد نہیں لیا آپ دیکھیں بلکہ راہل جی نے ہمیشہ پریاس کیا کہ پائٹی کو مضبوط کریں اور جانتا کہ یہ پھاڑنے کی بات ہے تو ایسی کوئی بات نہیں تو ان کے ہاتھ میں کوئی کارون نہیں تھا کوئی کاغذ کا ٹکڑا رہا ہوگا آپ دیکھیں اس کو لیکن اس جھنگ سے پیش کیا گئے بی جی پی دوست پرچار نے پردھان منتری موڈی ایک پردھان منتری کے طور پر لوگ سوا میں کہتے ہیں کہ آخری آخری کمنٹ میں آشی جی چلی وکاس کی بات ہو رہی تھی تمام وکاس لے کر جنتہ کے بیچ آپ جانے والے ہیں راج کا کندر کا بھی سمجھانا چنوٹی ہے سرکار میں بھی ہیں آپ انکموینسی کا مسئلہ بھی ہوتا ہے بلکل سمجھانا چنوٹی نہیں ہے ہر ویکتی سمچاروں کو سنتا ہے سمجھتا اور جب اس کے خاتے میں ہو رہا ہے تو اس کے جیون میں جو اجیال آیا ہے یہ چنوٹی جو دور ہے اس میں کئی طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں لیکن انتو گچوا شیورا جی جیسا نیتا نہیں ہے بھاج پاس جیسی سرکار نہیں ہے اور یہ وشواص مرد پدیش کی جنتہ میں نیران مجبوط ہوتا جی اب اس پر کتنا وہ سفل ہوتے ہیں یہ وقت بتائے گا آپ سبھی خاص مہمانوں کا امرگین جی افنی جبندیلہ جی آشی شرمہ جی بہت دہنے بات ڈیویٹ میں اتنا ہی